ٹی این این ٹی وی کی بنالک وامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسان شہزات کینیڈا کے ماہی دینے صحت میں کرونا وائرس کی چھٹی لہر کے وار میں شدت اور مریضوں کی تعداد بڑھنے پر حکومتی آلہ قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے لئے بخبر ذاتی فیصلے کرنا بہت مشکل ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے ماہی دینے صحت کی جانے سے کرونا وائرس کی چھٹی لہر میں اضافے اور نئے مریضوں کی تعداد بڑھنے پر آلہ حکام پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے کینیڈا کے بہت سے حصوں میں کوویڈ نائنٹین کے انفیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسپطالوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے طبی ماہی دین اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ وابائی بیماری کی چھٹی لہر کس طرح پھیل رہی ہے طبی ماہی دین کا کہنا ہے کہ عوامی پیغام رسائی اور وابائی امراض کے ناکافی آداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اب کوویڈ نائنٹین کے ساتھ جی رہے ہیں اور اب ڈاکٹرز اور دیگر ماہی دین سہت کا کہنا ہے کہ عوام کے لیے باخبر ذاتی فیصلے کرنا بہت مشکل ہے کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں حقیقی خیال حاصل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے یہ اس وہ کام پر پہنچ رہا ہے کہ اگر آپ خود اپنے خطرے کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ایسا کرنا ناممکل ہو جائے گا ماہر سہت جولی لاجوئی کا کہنا ہے کہ سردی آپ کے دل کی بیماری کا خطرہ نہیں بڑھاتی اور نزلہ زکام انفیکشن کے تین سے چھ ماہ بعد آپ کے خون کے جمنے کا خطرہ نہیں بڑھاتا جبکہ نزلہ زکام سے آپ کے زابطیز کا خطرہ نہیں بڑھتا یونیورسٹی آف مانٹریال کے پروفیسر ڈاکٹر سیسل ٹرملے کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے بعدی میں اجلت کا کوئی احساس نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام سمجھ بھو سے اقدامات سے تنگ آ چکے ہیں اور معمول پر واپسی کے خواہاں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی پیغام رسائی نے یہ تاثر بھی دیا کہ یہ اب کوئی ہنگامی صورتحال نہیں رہی یا اب یہ اہم نہیں رہی یہ بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ یہ اب بھی بہت خطرناک صورتحال ہے وائرس تقریباً پانچویں لہر میں نظر آنے والی سطح پر گردش کر رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ مرنے والے ہیں اور کچھ لوگ بہت بہت بیمار ہونے والے ہیں بی ایم او کیپیٹل مارکٹس کے سی ڈیئر ماہر اقتصادیات روبرٹ کاؤنس نے کہا ہے کہ بینک آف کینیڈا کے فیصلے کے مطابق شرح سود میں اضافہ جلدی ہونا شروع ہو جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بینک آف کینیڈا شرح سود پر اپنے اگلے اقدام کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہا ہے بیس ٹریٹ کی پیشن کوئی کرنے والے پچاس بیس پوائنٹ اضافے کی توقع کر رہے ہیں بڑے بینکس کینیڈا کے اہم رہن قرض دہندگان پہلے ہی اپنے بنیادی شرح کو دو اشاریہ پیتالیس پیصد سے دو اشاریہ ستر پیصد پر لے گئے اپنے پانچ سالہ مقررہ شرح رہن کی تجدید کرنے والے گھر کے مالکان کی جیبوں پر ممکنہ طور پر بوجھ میں اضافہ ہوگا فیکسٹ ریٹس جو براہ راست مرکزی بینک کی شرح سے منسلک ہیں قلیل متتیب بانڈ کے طور پر بڑھ رہے ہیں وہ کینیڈینز جنہوں نے وبائی مرز کی بچت کی رقم گھر پر ڈاؤن پیمنٹ کی ادائیگی کے لیے خرچ کی ہے سود کی شرح میں اضافہ کے محول میں یہ رقم زیادہ نہیں بڑھ سکتی اگرچہ مہنگائی پر قابو پانا بینک آف کینیڈا کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہے لیکن عالی شرح سود کا مجموع طور پر کینیڈا کی ہاتھ ہاؤسنگ مارکٹ پر تھوڑا سا تھنڈا اثر پڑھ سکتا ہے آخری بار مرکزی بینک نے مئی دوہزار میں شرح نصف فیصد پوائنٹ کی تھی جب برائے نام غیر جانب دار شرح سود کی سطح جو پوری پیداواری صلاحیت کی اجازت دیتی ہے اور افراد زر کو حدف پر رکھتی ہے تقریباً پانچ فیصد تھی بینک آف کینیڈا کا تخمینہ یہ ہے کہ برائے نام غیر جانب دار شرح ایک اشاریہ سات پانچ فیصد اور دو اشاریہ سات پانچ فیصد کے درمیان ہے ماہرین کا خیال ہے کہ بینک آف کینیڈا ممکنہ طور پر اپریل کے بعد اپنی مانیٹری پالیسی کو سخت کرنے کی رفتار کو کم کر دے گا اوٹاوہ کارلٹن ڈسٹرک اسکول بورٹ کے آٹھ ٹرسٹیز نے مانکس منڈیٹ کے حق کی تحریک میں ووٹ ڈالا جبکہ ایک ٹرسٹی نے اس اقدام کی مخالفت کی اور تین نئے حصہ نہیں لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اوٹاوہ کا سب سے بڑا اسکول بورٹ چھتی کوویڈ نائنٹین لہر کے درمیان ماسک منڈیٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کے حق میں ہے اوٹاوہ کارلٹن ڈسٹرک اسکول بورٹ نے صوبے کی طرف سے ختم کیے گئے اقدام کو واپس لانے کے لیے ووٹ دیا اوٹاوہ کا سب سے بڑا اسکول بورٹ اکنس مارچ کو صوبائی حکومت کی جانب سے اس اقدام کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ کوویڈ نائنٹین کی چھتی لہر کے دمیان طلبہ اور عملے کو ماس بہننے کی ضرورت کے لیے آگے بڑھا ہے دوسری طرف اوٹاوہ پبلک ہیلتھ نے بھی لوگوں کو گھر کے اندر ماسک لگانے کی سختی سے سفارش کرتے ہوئے ماسک استعمال کو بڑھانے کی اقدامات کی حمایت کر دی ہے بورٹ کے ایسوسی ایڈ ڈائریکٹر آف ایڈوکیشن بریٹ رینارڈز کے مطابق اسکول بورٹ جو کہ ستر ہزار سے زائد الیمنٹری اور ہائی سکول کے طلبہ کی نمائندگی کرتا ہے حالیہ دنوں میں عملے اور طلبہ کے دمیان ایک سو تیرہ نئے کوویڈ کے مصبت کیسے سامنے آئے ہیں علاوہ ازی یہ اطلاعات بھی ہیں کہ کئی ٹرسٹیز نے اپنے زون میں کلاسز یا اسکول بند کرانے کی تجاویز بھی پیش کی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کو آمر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں نسل کشی کے ذمہ دار ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب ولادی میر پیوٹن پر یوکرین میں نسل کشی کا الزام آئیت کر دیا برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر ولاد امر پیوٹن کو آمر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ یوکرین میں نسل کشی کے ذمہ دار ہیں صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ بات بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پیوٹن یوکرینی شہری ہونے کے نشانات بھی مٹانا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ روسی فوجیوں نے یوکرین میں اب تک جو کچھ کیا ہے اس سے مطالق مزید بھیانک شواہد سامنے آ رہے ہیں دوسری جانب صدر پیوٹن نے یوکرین میں فوجی کاربائیوں کا سربراہ سخت گیر فوجی افسر کو مقرر کر دیا ہے جبکہ ادھر پولینڈ، لوتھینیا، لٹویا اور اسٹونیا کے صدو یوکرین کے صدر ولادر میرزیلنسکی سے اظہار یک جہتی کے لیے کی پہنچ رہے ہیں افغان سویل سوسائٹی کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں ایرانی حکومت کے افغانی مہاجرین کے خلاف مظالم بدنا ہوئے تو ہم رد عمل دینے پر مشبور ہوں گے ہم بین الاقفامی اور انسانی حقوق کی برادری سے افغانیوں کی حال ازدار پر توجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امارات اسلامی افغانستان کے دار الحکومت قابل میں سویل سوسائٹی نے ایران کے خلاف احتجاج کیا تفصیلات کے مطابق چن روز قبل ایران میں افغان مہاجرین کے ساتھ ناروہ سلوک اور تشدد کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تھی جس کے خلاف افغان سویل سوسائٹی کے متعدد کار قرآن سراپا احتجاج بن گئے احتجاج میں شامل مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں مختلف احتجاجی بینرز اور قدبے اٹھائے ہوئے تھے جن پر ایران کے خلاف نارے درشتے جبکہ مظاہرین انسان حقوق کے خلاف ورزی پر مسلسل صدا بھی بلند کرتے رہے مظاہرین نے ایران میں ایرانی پولیس کی جانب سے افغان مہاجرین کے ساتھ ناروہ سلوک کو انسان حقوق کی سریخ خلاف ورزی قرار دیا مظاہرین نے ایرانی سفارت خانے سے افغان مہاجرین کے ساتھ ناروہ سلوک کرنے والوں کو گرفتار کرنے اور ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا مظاہرین کی قیادت کرنے والے افغانستان سیویل سوسائیٹی کے سیکریٹری جرنل زاکر اللہ عمر کا کہنا تھا کہ اگر مستقبل میں ایرانی حکومت کے افغانوں کے خلاف مظالم بن نہ ہوئے تو ہم فرد عمل دینے پر مجبور ہوں گے ہم بین الاقوامی اور انسانی حقوق کی برادری سے افغانوں کی حالت ازار پر توجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں افغان تمام حکومتوں کے ساتھ اچھے اور صحیح مند تعلقات چاہتے ہیں اس موقع پر کمینیٹی کارڈینیشن بوٹ کے چیرمن حاجی اکبر جان کا کہنا تھا کہ ایران میں افغانوں پر ظلم و صدم اوروج پر ہے یہ مظالم کسی بھی اغوان کے لیے ناقابل قبول ہیں ہم اغوانوں پر دوبارہ ایسے مظالم نہیں چاہتے ایرانی حکومت ایسے مظالم بن کرے کیونکہ ہماری ایران کے ساتھ مشتر کا سرحد ہے ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ایران سے واپس آنے والا اغوان شہری منظور احمد پاروکی کا کہنا تھا کہ ایرانی ڈرائیور اغوانوں سے تین گناہ زیادہ پیس لیتے ہیں دکاندار بھی زبدستی اغوانوں کو سامان پروک کرتے ہیں اغوانوں کو مشنوں اور سڑکوں پر ہر جگہ مارا پیٹا جا رہا ہے ایرانی اغوانوں پر ظلم کر رہے ہیں تین ایران تی ویگنیوز بولیدن سیفل وقت تین گناہ نہ ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹین ایڈ ٹی ویگنیوز بولیدن سیفل وقت تین گناہ